22 جنوری کو ایودیہ میں بھگوان شری رام کی باب مندر میں پراند پتشتہ ہونے جا رہی ہے اسے لے کر پورے دیش میں کیا دنیا بھر میں ساناتن پریمیوں میں عصہ ہے 6 دسمبر 1992 کو ایودیہ میں رام مندر میں آستھا رکھنے والے رام بھختوں نے کار سیوہ کر ویوائیڈ ڈھانچے کو ودھونس کیا تھا اور ان پر کار سیوہ کو میں بوپال کے رویندر گفت اور بوپالی بابا بھی تھے اب لغبہ کے کتیس ورشوں کے بعد آغامی بائیس جنبری کو وہاں بھگوان رام بب مندر میں براجنے والے ہیں ایسے میں کار سیوہ کا رام بھکتوں کو مندر سنچارن سمیتے کے دوارہ نمنتر پتر بھی بھیجا گیا ان میں سے ایک نمنتر پتر بھوپال کے رویندر گپتہ اور بھوپالی بابا کو بھی بھیجا گیا ہے جسے بھوپالی بابا آتینت پرسن ہے اور اس تاریخ کا انہیں انتظار ہے کہ بے جائیں گے اور بھگوان شری رام کے مندر میں ان کے درشن کریں گے رویندر گپتہ اور بھوپالی بابا سے جب نیوز بلٹ کی ٹیم نے بات کی تو انہوں نے کیا کچھ کہا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں پانچ سو برشوں کے بعد بائیس جنوری دو ہجار چوبیس کو ایوڈیا اسٹھت رام مندر میں جنتہ درشن اور پوزن شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد ویدوہنش ہوا تھا اسی اسٹھان پر رام مندر کا نرمان ہوا ہے بابری مسجد کے وشے میں کہا جاتا ہے کہ رام مندر کو توڑ کر بابری کا نرمان کیا گیا تھا یہ گھٹنا مغل شاشا بابر کے سمیں ہوئی تھی اس مندر سے پور مندر درشنوں کے شروع ہونے سے پور ہمارے ساتھ ہیں بھوپال کے سوریندر گوپتہ اور رویندر گوپتہ اور بھوپالی بابا یہ بابری ویدوہنش کے سمیں ایوڈیا میں موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنے دوارا کار سے باتا کار رکھیا تھا رویندر گوپتہ جی آپ بھوپال میں رہتے ہیں آپ بابری ویدوہنش کے سمیں ایوڈیا کیسے پہنچے اور آپ نے وہاں کیا کیا میرے چھے دیسنبر انیس سو بانوے کی جو کار سے ہوا کا آوان ہوا تھا اس سمیں اکھیلوارتی ویدیارتی پریشت کے پورانا بھوپال سیوجک کے ناتے میں شکریہ تھا تو ہماری واہینی ویدیارتی پریشت کے جتے بھی چاترکاری کرتا تھے اس سمیں گئے آیوڈیا ہم لوگ گئے 29 نومبر کو وہاں پہنچ گئے تھے آخری واہینی جب آ گئی کیونکہ 29 نومبر تک پندرہ لاکھ سے زیادہ کار سے وقت پوری ایوڈیا میں جھٹ چکے تھے اس کے بعد ہماری جو واہینی گئے اس کے بعد تیرے واہینیوں کا جانا مند ہو گیا اور وہاں پر جب دیکھا ہم کو یہ آدیش ہوا تھا سبھی کار سے وقت کو یہ آدیش ہوا تھا کہ آپ کو تھوڑ چریو مئیہ میں شنان کرنے کے بعد چھے تچھے دیسنبر کو صبح نو بجے بابری اپنا سری رام جنب بھومی کے پر بنا ہوا جو بیبادیٹ آ جاتا اس کے سامنے ایک گڑڈا تھا گڑڈا خود دیا گیا تھا اس گڑڈے میں پرتیک آتمک کار سے وقت کرنی ہے تو یہ آکروش محسوس ہوا ہم کو پاس دیسنبر کو سام کو کہ جیسے یہ سوچنا پہنچی کہ آپ کو ایک پرتیک آتمک کار سے وقت کرنا اور اس کے بعد آکروش پڑ گیا اور لیکن سب راشتی سب کنوساشن میں بیڑ تھی پوری پندرہ لاغ بیڑ اور ایک پورا نو ساسید بیڑ تو جب ہم آ نو بجے سبح نو بجے ہم لوگ بیٹھے بیٹھ گئے جا کے روڑوں پہ بیٹھ گئے کیونک پبلک تھی پورے روڑوں کو گیر کے بیٹھ گئے پوری جو بھی بیوادی ڈاچا تھا اس کے چار اور پبلک بیٹھ گئے اب ہم کو بابری دکھ نہیں رہی تھی ہم کو ہم ایک کلومیٹر دور ہمارے وائنی پرموک جی کے ساتھ بیٹھے تو ہم پونے بارہ واجے کریب ہم کو مائک پر یہ آواز سنائی دھی نیتاؤں کے باہر سر چل رہے تھے اس کے بعد آواز سنائی دھی کہ کچھ کار سے وقت وہاں پر بیوادی ڈاچے پر گز گئے ہیں اور جو جہاں بیٹا ہے وہ وہیں بیٹا رہا ہے وہ جی رام جی رام جی رام کی دنگانہ ہے اپنے کو تو ہم نے آمارے آدھگاری جی کو بولا کہ بیتا پاپن بھی چلے گیا تو آدھگاری جی بولے نہیں 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 اور کہ رہے ہی پر بیٹکے رام جارہاں جی رام جی رام زندگانہ realization ہم نے ڈوتر اکوئی سارا کیا اور آدھگاری جی کی آ کر بچا کر اور ہم اوش آر نکل پڑے جس آر دھاچہ تھا کام شرو reborn یعنی بہا جب دیکھا تو دیکھا تو تینوں گمبت پہ ہجاروں کار سیوک چڑے ہوئے ہیں کوئی اوپر سے گیتی مار رہا ہے کوئی نیچے سے گیتی مار رہا ہے وہ پاک سو سال کا جو جرزہ ریمارت تھی وہ پوری دھولی دھول اور سب دو اسی میں پل پڑے ہیں تو ہم بھی ہمارے جب پورا ہم بھی جڑ گئے اس کاموں میں ہم بھی ہمارے بیڑ کے ساتھ ہم وہ پہنچ گئے چھت پر اور چھت پر جب دایا گمبت گی رہا ہم لوگ وہاں گمبت پہ پوری پبلک پوری کار کرتا ہوں کو اتارا اس کار سیوک کو اتارا ہوا کے جو نیاند رکھتے سویم سے بندو تے انہوں لوگوں نے اتارا ہم لوگ اتر کے پر نیچے آکے ادھر ادھر جو لگے ہوئے تھے کار سیوک وہ سب کام کر رہا جب وہ تیسرا گمبت گر رہا تھا آکھری گمبت جس کے نیچے راملالا ویراج مانتے جو کی بھرت مان میں ایک بھبیا گروگرے بن رہا ہے اس میں وہ جو سنگھاسند کا تھا اس کو اٹھا رہا ہی تھے جب رام چطر پرمانداد جی مہاراج تو اس سمیں میں ہم تھا وہاں پر ہماری پوپال کی ٹولی وہاں پر اپس تھی تو بہت درشت دیکھنے والے ہم لوگ اور ہمارے اندر بھاوا میرے اندر بھاوا آیا کہ جب تک یہ بھبیا سنگھاسند نہیں بنے اور جب تک بھبیا رام مندن نہیں بنے گا تب تک میرے سا بھی بھول ہی ہونگا افسر میں لگ رہا تھا کہ دو چار سات میں بن جائے گا سنگرپلے لیا رام جان راہا رام پیدا ہوئے وہی پر ہمیں سوگند دکھا کر آئے اور اس سوگند کو اکتیس سال تک پربو نے نبو بایا اور آج وہ سوگند پوری ہوئی اور مان رمضہ مل گئی دوہزار بارہ میں مان رمضہ کی پانچ پیدل پر اکرماؤ کرنے کا آسر ملا اور یوگا یوگ سے میں بابا بن گیا اور بابا کے ناتے میرے کو یہ بھلابا آیا اور اب بھائی جنوری کو چھے دیسامبر کو اکتیس سال پہلے سوگند دکھائی اکیس سال کی عمر میں اور آج بابن سال کی عمر میں دو دن بعد ہی بھائی چوبیس جنوری کو میں بابن کا ہو جام گا دو دن بابن سال کی عمر میں میں بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میرے کو تو امید نہیں تھی جب دوہزار چودہ میں جب تک یہ سچوی پریزان منتری نرین بھائی موڈی کی سرکار نہیں بنی تب تک تو میرے کو امید ہی نہیں تھی تو میں انتیار کرتے کرتے گھر گھر چھوڑ دیا دوہزار چار میں سنگٹن میں دائت وہ پہ رہے اور پھر جب ایسا لگا کہ اب کیا ہوگا تو دوہزار بارہ میں ماں نرمضہ کی پیدل پرکرمہ کرنے نکل پڑے اور ایک کے بعد ایک پانچ ہوگئی بابا ہوگئے وہ بابا کے ناتے آج دے کو بلابا آگیا یہ مانن نرمضہ کا اور پروسری رام کا چمتکار نہیں ہے تو کیا ہے یہ تھے رویندر گوپتہ بھوپالی بابا جنہوں نے بابری کے ودوہنش کو دیکھا اور اب رام مندر کا جب پویان ہوگا دروازے کھلیں گے اس کے بھی چشم دید ہوں گے ان کی پرسنیتہ کا انداز ان کے شبدوں سے لگایا جا سکتا ہے میں سنین چترویدی اپنا کیمرا جرنلس ساجب کے ساتھ نیوز ورڈ بھوپال موسیقی